آج کی اس ویڈیو میں ہم فرسٹ آرڈر ڈیریویٹیو کی اپروکسیمیشن دیکھیں گے اور جو اپروکسیمیشن ہم دیکھنے جا رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں فارورڈ ڈیفرنس اپروکسیمیشن یا فارورڈ ڈیفرنس فارموڈا اس میں جو انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم نیوٹنز پولینومیل سے یہ اپروکسیمیشن دیکھ رہوں گے آپ نے یہ فارورڈ ڈیفرنس اپروکسیمیشن ٹیلر سیریز سے دیکھی ہوگی لیکن ہم اس کو نیوٹنز پولینومیل سے دیکھ رہے ہیں تو نیوٹنز پولینومیل سے اپروکسیمیشن نکالنے کے لیے آپ کو پہلے نیوٹنز پولینومیل کا پتہ ہونا چاہیے نیوٹنز پولینومیل کچھ ایسے لکھا جا سکتا ہے P1 X C0 plus C1 X minus X0 ہم لینیر نیوٹنز پولینومیل سے ڈیریویشن کر رہے ہوں گے C0 ہمارے پاس ڈیفائن ہوتا ہے C0 Fx0 کے برابر ہے اور C1 Fx0 X1 کے برابر ہے یہ ویلیوز ہم یہاں پوٹ کر دیتے ہیں C0 کی جگہ آ جائے گا Fx0 نیوٹنز پولینومیل میں اس طرح سے ہم لکھ رہے ہوتے ہیں اور C1 ہمارے پاس ہے plus C1 Fx0 X1 C1 X minus Fx0 x minus minus x0 x minus x0 جو سکوئر بریکٹس ہم عام طور پر اس لئے لگاتے ہیں کہ فارورڈ ڈیفرنس ہے یا بیکورڈ ڈیفرنس ہے وہ ہم اس سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کو نیکس ہم یہ کریں گے کہ ایز ایز لکھ لیں گے اور یہ سکوئر بریکٹ ختم کر دیں گے کیونکہ ایف ایکس ون یہ آپس میں ایکول ہوتے ہیں تو یہ ہمارے پاس لینئر پولینومیل ہے نیوٹنس پولینومیل ہے اس کا ہمیں ایک ڈیریویٹیو چاہیے ڈی پی ون بائی ڈی ایکس کیونکہ یہ کانسٹنٹ ہے تو یہ زیرو ہو جائے گا پلس ایکس ون مائنس ایکس نوٹ ایکس ون مائنس ایکس نوٹ اور ایکس کا ڈیریویٹیو ون ہو جائے گا یہاں پر ہم ایکس ون اور ایکس نوٹ ڈیفائن کر لیتے ہیں کیونکہ آپ فارورڈ ڈیفرنس نکالنا چاہتے ہیں فارمولا تو پہلا پوائنٹ ہوگا ایکس بار اور دوسرا پوائنٹ ہوگا ایکس بار پلس اچ لیفٹ اینڈ پوائنٹ کو آپ ایکس نوٹ کا نام دے دیں اور رائٹ اینڈ پوائنٹ کو آپ ایکس ون کا نام دے دیں اس میں ویلیو پوٹ کر دیں دی پی ون بائی دی ایکس is equal to ایکس ون ہو جائے گا ایکس بار پلس اچ مائنس ایکس نوٹ ہو جائے گا ایکس بار divided by h یہ ہمارے پاس آ جائے گا جو کہ ہمارے پاس فارورڈ ڈیفرنس ہے آپ چاہے تو اس پی ون کو اور یہ سب چینج کر سکتے ہیں accordingly یہ فارورڈ ڈیفرنس کا فارمولا ہے اسی کو سامنے رکھتے ہوئے میں بیکورڈ ڈیفرنس فارمولا نکالوں گا ساری کیلکولیشن سیم ہے آپ پی ون سے شروع کریں گے چاہے تو میں اسے کاپی کر لیتا ہوں آپ یہاں سے شروع کریں گے اور یہاں تک آپ نے پہنچ جانا ہے یہ ہم کر لیتے ہیں کاپی اور یہاں اسے پیسٹ کر دیتے ہیں یعنی آپ نے یہ سٹیپس دوبارہ سے ریپیٹ کرنے ہیں اب یہاں کیونکہ بیکورڈ ڈیفرنس ہمیں چاہیے تو بیکورڈ ڈیفرنس کے لیے ہم جو پوائنٹس لینا چاہ رہے ہیں وہ ہے ایکس بار اور ایکس بار منس اچ اس کو آپ ایکس نوٹ کا نام دے دیں جو لیفٹ انڈ پوائنٹ ہے اسے ایکس نوٹ کا نام دے دیں اور رائٹ انڈ پوائنٹ کو ایکس ون کا نام دے دیں آپ یہ ویلیو یہاں پر پوٹ کر دیں ڈی پی ون بائی ڈی ایکس ایف ایکس ون ہمارے پاس ہو جائے گا ایکس بار ایکس نوٹ ہو جائے گا ایف ایکس بار منس اچ ڈیوائیڈ بائی اور ایکس بار منس ایکس پلس اچ تو یہ اچھ آ جائے گا تو یہ بیکورڈ ڈیفرنس آپ نے نکال لی ہے ایک چیز ہم نے یہاں پر دیکھ لی کہ اگر آپ نے فرس ڈیریویٹیو کی اپروکسیمیشن نکالنی ہے تو آپ کو لینئر پولینومیل چاہیے ہوگا نیوٹنز میں بھی اور لیگرانچ میں بھی اب اگر اسی چیز کو آگے لے کر چلیں اور ہم سینٹر ڈیفرنس اپروکسیمیشن نکالیں نیوٹنز پولینومیل سے تو میں نے جو کاپی کیا تھا اس کو میں یہاں پیس کر دیتا ہوں سیم پورسیجر ہے آپ جب یہاں پر آئیں گے اس کو میں ایک دفعہ اور لکھتے تھا ہوں ڈی پی ون بائی ڈی ایکس ایف ایکس ون مائنس ایف ایکس نوٹ ڈیوائیڈ بائی ایکس ون مائنس ایکس نوٹ یہاں آکے آپ نے ڈیفائن کرنے ہوتے ہیں پوائنس سینٹر ڈیفرنس کے لیے ہمارے پاس تین پوائنس ہوتے ہیں ایکس بار پلس ایچ ایکس بار مائنس ایچ اب آپ یہاں پر ایکس بار مائنس ایچ کو ایکس نوٹ کا نام دے دیں اور ایکس ون ایکس بار پلس ایچ کا نام دے دیں یہ ویلیو آپ یہاں پھٹ کر دیں ڈی پی ون بائی ڈی ایکس ایکس ون ہو جائے گا ایکس بار پلس ایچ مائنس ایکس بار مائنس ایچ ایکس ون ہمارے پاس ہوگا ایکس بار پلس ایچ مائنس ایکس بار پلس ایچ اس کو آپ یہاں سے ہم اسے ریس کر دیتے ہیں اور یہ ٹو ایچ آ جائے گا سمپلیفائی ہونے کے بعد تو یہ سینٹر ڈیفرنس ہمارے پاس فارمولا آ جائے گا تو نیوٹنس پولینومیل سے ہم نے سینٹر ڈیفرنس بھی نکال لیا اب اسی طرح سے ایک اور انٹرسٹنگ ہمارے پاس فارمولا ہوتا ہے لگرانچ پولینومیل سے جب ہم اس کو نکال رہے ہوتے ہیں تو فارورڈ ڈیفرنس کو لگرانچ سے آپ کیسے نکالیں گے اسی طرح سے آپ کو پولینومیل لکھنا پڑے گا اس کیس میں ایل نوٹ ایف نوٹ ایل ون ایف ون آ جائے گا آپ نے لینئر لگرانچ پولینومیل لکھنے ہیں ایل نوٹ ڈیفائن ہو جائے گا ایکس نوٹ مائنس ایکس ون شروع میں آپ اس کو نیچرلی جو لگرانچ پولینومیل جیسے ڈیفائن ہوتا ہے اوریجنلی جیسے ڈیفائن ہوتا ہے اس طرح سے لکھیں پوائنٹس شروع میں نہ ڈیفائن کریں آپ ڈیفائن کر بھی سکتے ہیں لیکن ہم اس کو بعد میں پوٹ کریں گے ایکس نوٹ مائنس ایکس ون آ جائے گا ایکس مائنس ایکس ون آ جائے گا ایف نوٹ پلس ایل ون ہو جائے گا ایکس ون مائنس ایکس نوٹ ایکس مائنس ایکس نوٹ اور ایف ون ہو جائے گا یہی ایف ون تو یہ ہمارے پاس پولینومیل ون آ جائے گا اب آپ اسی طرح سے اس میں پوٹ کریں ڈی پی ون ڈیریویٹیب لے لیں تو یہ بنے گا 1 over x0 minus x1 f0 plus 1 over x1 minus x0 f1 f0 کا ہمیں پتہ ہے کہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ f کی value x0 پہ f1 کا ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ f کی value x1 پہ تو میں یہاں پر points define کر دیتا ہوں اب یہاں پر آکے آپ points define کر دیتا ہوں اب depend کرتا ہے کون سا فارمولہ آپ نکالنے جا رہے ہیں forward difference اگر نکالنے جا رہے ہیں تو اس کے لئے ہوگا x bar اور x bar plus h یہ اس کے points ہوں گے x bar کو x0 رکھ لیجے x bar plus h کو آپ x1 رکھ لیجے یہ values آپ یہاں پر put کر دیں 1 over x0 minus x1 minus 1 over h آ جائے گا f0 کا مطلب ہوگا f of x0 جو کہ fx bar آ جائے گا plus 1 over x1 minus x0 1 over h بن جائے گا f1 ہمارے پاس f of x1 x bar plus h آ جائے گا dp1 by dx اس کو آپ simplify کر لیں x bar plus h minus fx bar divided by h تو یہ forward difference approximation ہمارے پاس آ جائے گی by using lagrange polynomial کیونکہ ہم نے یہاں پر یہ lagrange polynomial use کیا ہے یہاں صرف میں ایک comment کر دوں کہ آپ کو یہ ساری information numerical یہ سارا جو knowledge ہے lagrange کا اور newtons polynomial numerical method 1 سے آپ کو مل رہا ہوگا یعنی اس کا prerequisite ایک طرح سے آپ سمجھ لیں کہ lagrange اور newtons اگر آپ نے use کرنے ہیں تو آپ نے numerical methods کا جو course ہے اس کو میرے channel پہ بھی follow کر سکتے ہیں اسی طرح سے اگر آپ نے backward difference نکالنا ہے سارا procedure same ہوگا میں کیا کروں گا کہ اس کو میں یہاں سے copy کر لیتا ہوں یہ copy کر لیں گے اور یہاں پر ہم اس کو paste کر لیتے ہیں اگر آپ نے backward difference نکالنا ہے تو x naught کو پہلے میں points define کر دوں آپ x bar minus h رکھیں گے اور ایک ہوگا x bar تو اس کو آپ x naught کا نام دے دیں اور اس کو آپ x1 کا نام دے دیں تو یہ آ جائے گا 1 over x naught x bar minus h minus x1 minus x bar f naught plus x1 ہمارے پاس آ جائے گا x bar minus x plus h x1 ہمارے پاس آ جائے گا اور f1 ہمارے پاس آ جائے گا اس کو بھی f1 ہی رہنے دے دیں پھر value پٹ کر دیں گے minus 1 over h f naught ہوگا x bar minus h plus f1 ہمارے پاس ہوگا پہلے ہم x bar x bar x1 ہمارے پاس تھا x bar اور x naught ہمارے پاس x bar plus h تو یہ cancel ہو جائیں گے اس کو carefully لکھنا ہوتا ہے 1 over h اور یہ آئے گا fx bar یہاں آکے اس کو re-arrange کر لیں تو یہ بنے گا fx bar minus fx bar minus h divided by h dp1 by dx تو یہ backward difference فارمولہ ہم نے یہاں پر نکال لیا ہے بائے اس کو مجھے neutrous polynomial نہیں لکھنا ہے لگرانج polynomial سے میں نے یہ نکالا ہے بائے لگرانج polynomial اسی طرح سے آپ اگر backward difference بھی نکال لیا اور forward difference بھی آپ نے نکال لیا center difference بھی آپ اسی طرح سے نکال سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو points لینے ہوں گے center difference کے لئے x bar x bar plus h ہے x bar minus h ہے تو یہ بنے گا x0 اور یہ بنے گا x1 تو آپ اسی طرح سے p1 لکھیں گے اگر center difference آپ نے نکالنا ہے center difference بائے لگرانج بائے لگرانج پولینومیل بائے لگرانج پولینومیل بار بائے لگرانج ورد برانج بائے لگرانج اگرانج پولینومیل سکتے ہیں x1 ہو جائے گا 1 over x bar minus h minus x bar minus h f of x bar minus h plus 1 over x1 ہو گا x bar plus h minus x bar plus h f of x bar plus h اس کو سنپلیفائی کر لیں تو یہ بنے گا f x bar plus h minus f x bar minus h اور یہاں پر آ جائے گا 2h یعنی کہ آپ لگرانج پولینومیل سے سینٹر ڈیفریس بھی نکال سکتے ہیں صرف آپ نے کیا کرنا ہے پوائنٹس کو اقارڈنگلی ڈیفائن کرنا ہوگا تینکیو فور واشنگ